چین نے بھارت کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی بھارت نے چین کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن میں جانے کا فیصلہ کر لیا وجہ کیا بنی اہم تفصیل جانیے آج کس ویڈیو میں کےکڑے کے ایک ہزار کنٹینر اس وقت چینی بندرگاہ پر موجود ہیں جس میں سے آدھے سے زائد کنٹینر بھارتی اندرہ پردیش سے آئے ہیں بھارت کے جانب سے برامت ہونے والے کےکڑے کے ایک ہزار سے بارہ سو کنٹینر ابھی چین کے بندرگاہ پر موجود ہیں جنہیں وہاں روک لیا گیا ہے اور ان کی مالیت بارہ سو کروڑ پر بتائی جا رہی ہے چین کے جانب سے اس بھارت سے آنے والی شپنٹ کو اس لیے روک لیا گیا ہے کہ چین کو یہ شک ہے کہ اس کی پیکجنگ میں کرونا وائرس موجود ہے جبکہ ان تمام کنٹینرز کی چیکنگ اور سکریننگ کی جا رہی ہے ان کنٹینر میں ایک ایک کنٹینر میں اوستن سولہ ٹن سے زائد کےکڑے موجود ہیں یہ برامداد ملک سے پچاس سمندری غزہ برامت کرنے والی کمپنیوں میں سے کی جاری ہے جس میں سے پچیس کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے آندھرا پردیش بھارت میں کےکڑے پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے اور زیادہ تر سمندری غزہ دوسرے ممالک کو یہاں سے برامت کی جاتی ہے چین اور امریکہ کے بعد بھارت دنیا بھر کو کیکڑے درامت کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے بھارت کی کیکڑے کی برامداد کا حجم تقریباً چھالیس اشاریہ چار فیصد ہتا جاتا ہے چین کے جانب سے تمام پچاس کمپنیوں کو موتل کر دیا گیا جبکہ انہیں بلیک لس بھی کیا گیا ہے اور آندھرا پردیش سے آنے والے کیکڑوں کی پریشانی کا باعث یہ بنا کہ ان میں کرونا وائرس کے اثرات موجود ہونے کا خطہ ہے جبکہ بھارت کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت چین کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آگنیزیشن میں جائے گا جہاں پر یہ شکایت کی جائے گی کہ چین نے بھارت سے آنے والے ایک ہزار سے بارہ سو کنٹینر کو روک چکا ہے اس حوالے سے کہا گیا کہ برامداد کو بند ہونے تقریباً دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے نہ تو بندرگاہ سے کنٹینر واپس آ رہے ہیں اور نہ ہی انہیں پاس کیا جارہا ہے جبکہ بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ اگرچہ اس برامداد کو روک لیا گیا ہے لیکن کیکڑے تباک ان حالت میں اگر پہنچے تو تمام تر کنسائنمنٹ ویسے ہی ضائع ہو جائے گی بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چین نے جان بھوج کر بھارتی ایکسپورٹرز کو نقصان پہنچانے کے لیے اس شپمنٹ کو روک لیا ہے جبکہ بتایا گیا ہے کہ کیکڑے کی تمام تر برامداد چین کو نہیں جاتی لیکن یہ دیگر دنیا کے حصہ میں بھی جاتی ہے جہاں پر اس کو کلیر کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ اس وقت بھارت کی جانے سے بھیج جانے والے کیکڑوں کے ایک ہزار کے کنٹینر میں سے جو پاچاس بڑی کمٹیاں ہیں ان میں سے پچیس کا تعلق صرف آندھرہ پردیش سے بتایا جا رہا ہے موسیقی